جتوئی بلوچوں کا اہم اور مشہور قبیلہ ہے میر جلال خان کی بیٹی جتو مائی سے جتوئی کہلیا جو بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں آباد ہے اس کے علاوہ یہ قبیلہ ایران، سعودی، عرب اور بھارت میں بھی آباد ہے بلوچ تاریخ کے متعلق تحریر شدہ کتابوں کے مطابق جتوئی قبیلہ میر جلال خان کے بڑے بیٹے میر جاتن خان کی اولادہ ہے بعض جگہوں میں میر جاتن خان کو میر جلال خان کا بھائی مانا جاتا ہے بہرحال مصدقہ تاریخ کے مطابق میر جاتن خان سے ہی جتوئی قبیلہ جانا جاتا ہے رند دور جو ایک چار تین سفر اشاریہ سے ایک چھے سفر سفر اشاریہ تک کے عرصے پر محیط ہے خوانین کا دور جس کی مدت ایک چھے سفر سفر اشاریہ سے ایک ہزار آٹھ سو پچاس تک ہے برطانوی دور جو ایک ہزار آٹھ سو پچاس سے شروع ہوا اور اگست ایک ہزار نو سو سیتالیس میں تمام ہوا بلوچوں میں رندوں کے تعرف کے متعلق ضرورت نہیں کیونکہ میر جلال خان رند کی سرکردگی میں بلوچوں کے چوالیس مختلف قبیلے سستان سے مکران آئے تھے اور وہاں سے وہ بلوچستان سندھ پنجاب اور گجرات میں پھیل گئے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ میر چاکر کے زمانے تک جب تک یہ منظم رہے بلوچوں کی سرداری رندوں میں رہی لاشا روحے سے تیس سالہ جنگ کے بعد اور پھر پنجاب میں دودھیوں سے لڑائی کے بعد بلوچوں کی تنظیم منتشر ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سرداری بھی تقسیم ہو کر رہ گئی اور ہر قبیلے نے نیم خود مختارانہ حیثیت حاصل کر لی یہی وجہ ہے کہ بعد کے زمانے میں قبیلے کی کمزوری کی وجہ سے رندوں کی سرداری منقسم ہو گئی جب میر بجار خان جتوئی فاتح ہندوستان ترند پنجاب میں میر چاکر سے الہدہ ہوا اور دودھائی قبیلہ سے لڑائی شروع کی تو اس نے اپنے آپ کو رندوں کا بادشاہ کہلوایا میر چاکر رند اور بلوچوں کے دوسرے مشہور رہنما سب کے سب رندوں کے گروہ سے متعلق تھے غرز اس طرح بلوچوں میں قبائلیت اور الہدگی کی ابتداء ہوئی بلوچوں میں یہ عام دستور سا ہو گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک قبیلہ رند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کا رند ہونے سے متعلق کوئی تعلق نہیں رندوں کی شمشیر زنی کی شہرت اور اس قبیلے میں عظیم شخصیتوں اور ہستیوں کی موجودگی کی وجہ سے اس قبیلے سے اپنے آپ کو متعلق کر دینا یقیناً قابل عزت بات تقریباً آدھے رند پنجاب میں مقیم ہے ان کے آب و اجداد میر چاکر رند کے ساتھ وہاں گئے تھی بہرحال رندوں کی ایک خاص تعداد نے میر چاکر رند سے علیدے ہو کر میر بجار خان جتوئی کو اپنا سردار مان لیا میر بجار خان جتوئی نے پنجاب میں دو دائیوں کے خلاف بہت سی لڑائیاں لڑے اور اس کے بعد وہ سندھ سے ہوتا ہوا بلوچستان واپس آ گیا میر بجار خان نے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد حاصل ہونے والی جاگیر میں سے ساہیوال اور ملتان کا علاقہ اپنے پاس رکھا اور باقی جاگیر میر چاکر خان کی مشاورت سے دیگر بلوچ قبائل میں تقسیم کر دیا میر بجار خان نے اپنے بڑے بیٹے میر نوطک خان کو ملتان میں آباد کیا اور تمام بلوچ قبائل کا سردار مقرر کیا جتوئی قبیلے کی سرداری میر نوطک خان کے بڑے بیٹے میر لوہار خان سے ہوتے ہوئے اس کی اولاد میں جاتی ہے جو کہ مخصوص لقب لوہارات سے پہچانی جاتی ہے دریائے سندھ کے کنارے اس کی اولاد کا مسکن ہے اور میر روانہ بندرگا انہی کی ملکیت ہے اس کے ساتھ جو قبیلے واپس بلوچستان چلے گئے تھے ان میں چھلگری چولانی دیناری مورانی اور روانی قبائل تھے اس کے بہت سے پیروکار اور ساتھیوں نے دیرہ غازی خان سندھ اور بلوچستان میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو مختلف ناموں سے موصوم کیا رند کی قبیلہ کی ایک مشہور شاخ چنگوانی جو چوٹی زیری میں آباد ہوئی اب بھی ان کی بہادری اور شجاعت دیدنی اور مثالی تصبر کی جاتی ہے اک کے سرداروں میں نمائی مقام جناب سردار نوطک خان چنگوانی جس کے نام سے نوطک محمید رکھا گیا لیکن وہ ہمیشہ اپنے رند ہونے پر فخر کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں کو سلمان کے مغربی اور مشرقی جانب آباد قبائل میر شاک خان رند کے دور سے پہلے آباد تھے ان میں بکٹی لاشاری رند اور اس کی زیلی شاخیں شامل ہیں میر چاکر خان رند کی تیس سالہ جنگ جو لاشاروہے کے ساتھ لڑی گئی تھی انتشار کا باعث بنی مزید برہ آمد پنجاب میں دو دائیوں اور غیر بلوچ اقوام کے ساتھ جنگ نے بلوچوں کے بڑے چوالیس قبائل کی تنظیم کو منتشر کر دیا تھا میر چاکر خان رند جب پنجاب پر راج کرنے آیا تو جو رندوں کے مشہور پارے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے ساتھ ہی تھے ان میں سر فہرست رند جتوئی مندوانی وغیرہ وغیرہ شامل تھے رندوں کا ایک قبیلہ روانی بعد ازا میر چاکر خان رند اور میر بجار خان جتوئی رند کی اندرونی لڑائی میں دوسرے بہت سے پاڑوہے کی طرح تقسیم ہو گیا تھا ایک پانچ 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 میں میر بجار خان جتوئی نے میر چاکر خان کے کہنے پر این دوستان پر حملہ کیا شیر شاہ سوری سے جنگ کر کے مغلیہ سلطنت کے نامور بادشاہ ایماوی کو چھنی ہوئی سلطنت واپس دلائی جس پر ایماوی نے تقریبا آج کے پاکستان کا آدھا حصہ پر محیط علاقے ان کو توفے میں دے دیا اور بلوچوں سے مضبوط دوستی قائم کر کے مغلیہ سلطنت کو تقویت دے دی بعد ازا میر چاکر خان نے اپنے بیٹوں کے لیے ستگرہ میں محل تعمیر کرا دی جس پر میر بجار خان ناراض ہو گیا یہ ناراضگی اتنی طول پکڑ گئی کہ میر چاکر خان کی بیٹی نے میر نو تک خان کے ساتھ اکاڑا کو چھوڑ کر ملتان کے نوا میں آباد ہو گئے میر چاکر خان کو اپنے نوا سے میر لوہار خان سے اس قدر محبت تھی کہ اس کی جدائی نے میر چاکر خان کے لیے زندگی بھر کا روگ لگا دیا میر لوہار خان بچپن میں ایک فولادی جسم اور طاقتور جنگجو بن گیا تھا وہ لوہے کو ہاتھ سے توڑ اور مرو سکتا تھا اور تیر اور تلوار اس کے جسم پر اثر نہیں کرتے تھے آج بھی میر لوہار خان کی اولاد لو رات کہلاتی ہے اور جنگ و جدل ان کا مشغلہ سمجھا جاتا ہے میر لوہار خان نے کئی اہم جنگیں اپنے دادا میر بجار خان کی سرپرستی میں بھی لڑے میر چاکر خان اور میر بجار خان نے اپنی اپنی فوجیں الگ کر لی جس سے میر چاکر خان کا فتوحات کا سلسلہ رک گیا جبکہ میر بجار خان نے اپنا جنگی سلسلہ جاری رکھا میر بجار خان جتوئینے نے اپنے بڑے بیٹے میر نوطق خان کو جتوئی زلا مظفرگڑ دوسرے بیٹے شلک خان کو ساہیوال اور چھوٹے بیٹے میر ابراہیم خان امیر نوحق کو سندھ میں آباد کیا اور اپنے سب سے تیسرے بیٹے میر شاہ افان خان کو اپنے ساتھ بلوچستان لے گیا ایک گروہ سولہ ڈس اشاریہ تک میر بجار خان جتوئی کے ساتھ اندرون سندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی عملداری قائم کرتا ایوہ واپس مکران واپس چلا گیا تھا جبکہ دوسرا گروہ میر چاکر خان رند کے ساتھ اپر پنجاب تک گیا یہی وجہ ہے کہ میروانی قبیلہ پنجاب اور بلوچستان میں بکھر کر رہے گیا ہے کچھ زلہ خانوال اور زلہ ملتان اور کچھ زلہ راجنپور میں آباد ہے زلہ راجنپور میں سولہ ڈس اشاریہ میں یہ قبیلہ اپنے دیگر ساتھی قبائل کے ساتھ کو سلمان کے دامن میں آباد ایوہ تھا پھر حصول روزگار کے لیے قدیمی قصبہ نوان شہر ایک ساتھ پانچ سفر اشاریہ میں سردار اللہ وسایہ خان روانی بلوچ اور اس بیٹے سردار اللہ دھایا خان روانی بلوچ نے اکتہ خریب کیا اور یہی آباد ہو گئے تھے سردار اللہ ودھایا خان روانی بلوچ کے تین فرزند رسول بخش خان عبد الرحمن خان اور حسین بخش خان تھے سردار اللہ ودھایا خان کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن خان کو پڑائی کے شوق نے قصبہ نوان شہر سے دیوبند حالیہ بھارت پہنچا دیا ایک ہزار نو سو تیرہ میں ملتان پھر لاہور اور پھر ایک قافلہ کے ساتھ دھولی اور پھر مدرسہ دیوبند میں اپنی دینی دنیاوی اور خاص کرتب کی تعلیم حاصل کی واپس آ کر راجنپور شہر میں آباد ہو کر مشہور و معنروف حاذق الحکیم حکیم عبد الرحمن خان رحمانی اپنے نام کی نسبت سے رحمانی کے لقب سے تادم مرد عوام کی خدمت کرتے رہے حکیم صاحب راجنپور کی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے طب جراہی اور اخبار بینی کو متعرف کرایا تھا آج بھی یہی بلوچ خاندان اپنے نسبتی لقب رحمانی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے بلوچ قوم کی عظیم شخصیت کورا خان کا تعلق مزفرگڑھ سے تھا وہ عظیم جنگجو اور فاتح ہندوستان میر بجار خان کی اولاد میں سے ہے فاتح ات این دوستان میر بجار خان نے کم وہ ایک پانچ 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 میں این دوستان کو فتح کر کے سلطنت نصیر الدین محمد ایماو مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین محمد بابر کے بیٹے اور جلال الدین محمد اکبر کے والد کو واپس دلائی جس پر بادشاہ ایماو دہلی پنجاب نے ساہیوال چیچا وطنی جھنگ اور ملتان کی ملکیت میر بجار خان کو عطا کر دی میر بجار خان نے ساہیوال اور ملت کی کا علاقہ اپنے پاس رکھا باقی علاقے میر چاکر خان کی مشاورت سے باقی بلوچ قبیلوں میں تقسیم کر دیا میر بجار خان نے اپنے بڑے بیٹے میر نوتک خان کو ملتان مزفرگر میں آباد کیا اور میر نوتک خان تمام جتوئی قبائل کا سردار بلوچی قائدے کے مطابق صرف لورات ہی اصل سردار فیملی ہے اس کے علاوہ دیگر جتوئی ایک مخصوص علاقے اہدود تک کے سردار کہلاتے ہیں کو سردار مقرر کر دیا تقریباً دو سو سال قبل رنجیت سنگھ کی شیرشاہ کے مقام پر شکست کے بعد انگریزوں نے طاقتور قبیل جتوئی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا اور آس پاس کی جاگیر تو فتن دینے کی پیشکش کی مگر اس وقت کے جتوئی سردار اور جنگجو میر بلوچ خان لورات نے انگریزوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا جس پر انگریزوں نے عوام کی فلاہ و بہبود امن اور علاقے کی ترقی کے لیے اپنے نظام کو بڑھانے کے لیے تعاون کی درخواست جس کو قبول کرتے ایوی میر بلوچ خان جتوئی نے اپنی جاگیر چار لاکھ کنال ارازی کے انتظام وانسران کے لیے بھانجے اور داماد پولے خان کو علاقائی سردار مقرر کر دیا جبکہ میر حبود خان لورات مرہوم فاتح ملتان لنگاہوں سے ملتان کو فتح کر کے شاپور آشاگڑھ میں نیا شہر آباد کیا قلعے کے ساتھ منسلک جائداد اسی قبیلے کے عزاز میں دے دی گئی اور قلعہ کا دروازہ لوہاری گیٹ کا نام بھی ان کے نام منصوب کیا گیا کہ بڑے بیٹے اور اپنے بڑے بھائی میر رحیم خان کے اکلوتے بیٹے اور سپاہ سالار میر مزار خان لورات جتوئی کو شاپور ملتان اور دیرہ غازی خان راجنپور اور خانپور سمیت تمام بلوچوں کے علاقوں اور دریائی گزرگاہوں کا انتظام اور جنگی حکمت عملی کی باگ دور کے ساتھ تمام قبائل کی سرداری سمحال دی اور انگریزوں نے پورے علاقے کی عملداری مجسٹری ٹیشہ اور قانون کی مہر پولے خان کے سپرد کر دی اور مظفر گھر کو زلا کا درجہ بھی دے دیا گیا زلا کا انتظام وہ انسرام سمحالنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے میر بلوچ خان نے لیا اور مظفر گھر میں ایک لاکھ کنال رقبہ زلا مظفر گھر کی سرکاری ملکیت میں منتقل کر دی اور ملتان ڈیرہ غازی خان راجنپور اور رحیم یار خان کی کثیر جائداد ان ازلا کے انتظام چلانے کے لیے بھی وقف کر دی جو آج پنجاب حکومت کی ملکیت ہے انگریزوں کی تاریخ میں بلوچ اقوام کی تاریخ میں درج ہے کہ جتوئی قبیلہ سخاوت اور نیک نامی میں سب سے آگے ہے کورا خان بے اولاد تھا جبکہ میر مزار خان کے بعد لورات کی سرداری میر عبداللہ خان جتوئی لورات کو ملی جتوئی لورات کا شجرہ نصب ریوینیو ریکارڈ میں درج ہے جتوئی قبیلے کے لوگ لورات خاندان کی لڑی سے اپنے شجرہ نصب کی تصدیق اور تحقیق کرتے ہیں جو دور حاضر تک محفوظ اور قابل عمل و تصدیق ہے سردار کورے خان نے اپنی ذاتی آمدنی سے سرکاری امارتیں سرائی سڑکیں اور مساجد تعمیر کرائیں اور دریا چناب پر لوہے کا پل تعمیر کرائیا اور میر بلوچ خان کے معاہدے مطابق انگریزوں سے کاروبار اور آمد و رفت کے لیے ریلوے لائنیں سڑکیں اور آپ باشی کے لیے نہری نظام کا کام مکمل کرائیا بعد ازا اپنی زندگی کے اخری ایام میں انہوں نے اپنی زیر استعمال جائداد کا اقتہائی حصہ رفع آمدنی کو وقف کر دیا جبکہ باقی دو جون حصہ اپنی چھے منکوہ کے نام منتقل کر دیا سردار کورے خان ایک خدا ترس انسان تھے انہوں نے اپی جائداد میں سے اقتہائی ستانوے ہزار چار سو چوہتر کنال رفع آمدنی کے کاموں کے لیے وقف کر دی جس کا انتظام اور دیکھ بھال سردار کورے خان لینڈ پر پٹی ٹرسٹ کرتا ہے ان کی خدمات کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ انگریزوں نے بھی مانا انگریزوں نے ان کو نواب اور محسن مزفرگڑ کے القاب سے بھی نوازا تمام بلوچ قبائل آج بھی جتوئی قبیلے کی سخاوت پر فخر محسوس کرتے ہیں شکریہ